السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی قوطولی رب زدنی المن رب زدنی المن رب زدنی المن آمین یا رب العالمین جی بیٹا کیا حال چالے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے حسطہ مسکراتہ رکھے آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے بیٹا ہم چل رہے ہیں انسپائر سیکسس ہیبٹس کے ساتھ اور پہلا سیشن جو ہے ہمارا توحید پر ہو چکا ہے اور آج سے انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کون کون سی کامیابی والی جو عادات ہیں وہ اپنے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور ان میں سے پہلی عادت کون سی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہت زبردست طریقے سے کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں تو چلے بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ہیبٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے میں بات میں بات کرتا ہوں پہلے مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو سٹوری سننے کا شوق ہے مجھے تو بڑا شوق تھا آپ کو بھی ہوگا یقینا تو بیٹا آج کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ سٹوری جو ہے یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے یعنی کہ ہم کیسے دنیا میں آئے تو یہ بڑی زبردست ہے بیٹا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہی سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی کی اولاد میں سے آخر کر جو ہے انسان پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہی میں سے پھر میں اور آپ آج موجود ہیں تو بیٹا اسی حوالے سے جو ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے احادیث میں بھی آتی ہے تو بیٹا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا تو جب فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بتایا جی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگاؤں آدم علیہ السلام تو فرمایا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا تو وہ سب سے عالی مخلوق بھی ہے یقیناً قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے جیسے قرآن پاک میں سورہ تین میں آتا ہے کہ اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین پوستر پہ پیدا کیا بہترین مارڈل پہ بہترین نمونے پہ پیدا کیا تو بیٹا اس لئے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت عالی بنائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے فریشتوں کے سامنے بات آتی ہے تو فریشتے آوٹ آف کیوریوسٹی یعنی کہ وہ تجسس سے قیسن کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حند بیان کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں انسان کو بنانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے لہٰذا یہاں سے بیٹا ایک چیز تو ہمیں پتا چلی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اگر کوئی قیسن ہوا ہے ہماری تخلیق پہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سٹریٹ فورڈ کیا جواب دیا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو علم ہے نا بیٹا وہ لا محدود ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے نالج کو وزڈم کو ایک اٹھا کر لیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں بنتا اللہ سبحانہ وتعالی کے علم اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نالج کے حساب سے تو بیٹا اس لیے فوکس ہمیشہ ہے اس لیے ہم نے رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسا ہی انہوں اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ جب میں بنا چکا ہوں حضرت آدم اے اسلام کو اور اور ساتھ ہی اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو فرمایا تم نے اس میں سجدے میں گر جانا ہے اس کے سامنے یعنی کہ اس سے آدم کی عظمت کو واضح کیا اور جب حکم دیا کہ فرشتوں نے بھی وہاں پہ سجدہ کرنا تھا اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک جن بھی موجود تھا ابلیس یعنی کہ شیطان جو ہے وہ بھی موجود تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بہت عظمت سے نوازا تھا اس لیے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حکم دیا کہ جب میں بنا چکا ہوں گا آدم کو اور اس کے بعد اپنی روح سے اس میں سے پھونک دوں گا تو پھر کیا کرنا ہے پھر سب نے سجدہ کرنا ہے اب فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا یہ بیٹا یہاں سے ذرا اندازہ لگائیے کہ شیطان کو شروع سے بڑی تکلیف ہے انسان سے لہذا شیطان جو ہے وہ غصے میں اور بڑک رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ اجناب وہ اس سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حکم دیا فرمایا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ سب نے سجدہ کرنا تھا فرشتوں نے تو سجدہ کرنے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں یا اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹے سے بنایا ہے تو بیٹا یہاں پہ ایک بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے کسی بھی حکم پہ آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اس نے آرگیو کیا اس نے کہا یا اللہ میں بہتر ہوں اس سے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمایا تھا شیطان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا انسان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون آلہ ہے لہذا کون ہے ایسا بے وکوفی جو یہ کہہ سکے کہ میں فلان سے بہتر ہوں لہذا یہ بے وکوفی اور جہالت کی شیطان نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سختی سے اسے فرمایا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ تم نے یہاں پر آ کر تکبر کیا لہذا اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام انہیں جنت میں بھیج دیا وہ ساتھ ہی جو شیطان تھا اسے بھی جنت میں جانے کی اجازت مل گی یعنی کہ وہ بھی جنت میں چلا گیا اب کیا ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو حکم کہہ دیا کہ آپ نے فلان درخت کے پاس نہیں جانا جہاں سے مرضی جو دل میں آتا ہے کھاؤ پیو تو کوئی روک روک نہیں ہے بس ایک درخت کے قریب نہیں جانا اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرما دیا لیکن تو جو شیطان ہے نا بیٹا غور کیجئے کہ شیطان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی کہ آدم علیہ السلام کو مجھ پہ فوقیت دے دی گئی اور مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہاں سے میرا جو سٹیٹس ہا وہاں سے مجھے دھدکار دیا گیا مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تو اسے بڑی تکلیف تھی اور بڑی نفرت تھی لہذا اس نے کیا کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے قسمیں کھا کھا کے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کے پھل سے کھالو گے اس کے پاس چلے جاؤ گے تو تم یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے بلکہ ایک اور جگہ پہتا ہے کہ تم مقرب فرشتے بن جاؤ گے لہذا یہ جو عبلیس نے وعدہ کر کے قسمیں کھا کھا کے یہ کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور اسے درخت کے بارے میں اس نے کہا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا تھا تو بیٹا دیکھیں ہم حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی کہ اگر اسی درخت سے پھر وہ اس پھل سے کھا لیا جو کہ اصل پر پذیئے تھا ان کے دل میں نیکی کا ہی جذبہ تھا کہ شاید وہ مزید اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جائے ہیں لیکن غلطی کیا ہوئی یعنی کہ شیطان نے غلط راستی کی طرف ان کی جو ہے وہ سمجھنے کے رہنمائی کی حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کیا ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ ان سے کوئی گناہ ہوا کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوا انہوں نے نیکی کی نیت سے ایک طرح کا کام کر لیا لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو نہ پسند تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز سے تو منع فرمایا تھا اب جیسے یہ وہاں کام ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کو تو منع کیا ہوا تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں سے زمین پر بھیج دیا کسے بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور شیطان کو بھی حضرت ماں فباہ کو بھی سب کو زمین پر بھیج دیا لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے بیٹا یہ جو آپ کے سامنے اب آرہ رہی ہے یہ کہہ کہ دو مختلف طرح کا ایٹیٹیوڈ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا تھا کہ وہ زرخت کے پاس نہیں جانا وہ چوک ہو گئی ذرا سی تو کیا ہوا کہ وہ چلے گئے جبکہ وہ جو شیطان ہے اسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تھا سجدہ کرنا ہے اور اس نے جناب انکار کر دیا اب دونوں طرف بظاہر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم دیا تھا اس سے لغزش محسوس ہو رہی ہے یعنی کہ وہ حکم کو فالو نہیں کیا گیا لیکن دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا کہ وہ فوراں انہوں نے کنیکٹ کیا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگی کوئی آرگومنٹ نہیں کیا آگے سے کہ اللہ مجھے تو شیطان نے یہ بات کہی تھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لئے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگی اللہ تعالی نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو معاف بھی فرما دیا اور ساتھی ساتھ انہیں تمام انبیاء رسول علیہ السلام جیتنہوں نے بھی آنا تھا ان کے باپ بن گئے اور ساتھی یہ بھی دیکھیں جو شیطان ہے اس کا رویہ کیا تھا غلطی اس نے کی تھی لیکن اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے اس نے جناب اکڑ گیا اور آرگومنٹ کرنا شروع کر دیا جناب ہیلو حجت اور بحث و مباسہ شروع کر دیا دلیلیں دینے شروع کر دی بیٹا ذہن میں رکھئے گا جو بھی اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے اور دلیلیں دینے شروع کر دیتا ہے یہ رویہ شیطان کا ہے اور جو اپنی غلطی کو فوراں مان لیتا ہے اور معذرت کر لیتا ہے معافی مان لیتا ہے اللہ تعالی سے بھی معافی مان لیتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی گڑھ بڑھ کی ہے کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کیا ہے تو اس سے بھی معافی مان لیتا ہے اور اسے کمپنسیٹ کر دیتا ہے تو بیٹا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ ہے اب چوائیس آپ کی ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سا رویہ اپنانا ہے بیٹا ذرا سوچیں میں میں سے کون سا رویہ اپنانا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمیں اپنی غلطی پر ڈٹ جانا چاہیے آپ فوراں ایکسکیوز کر دینا چاہیے بیٹا سمجھدار بندہ بوت ہے جو فوراں ایکسکیوز کر لیتا ہے اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مان لیتا ہے اور آئندہ سے اس غلطی کو کبھی نہ دورانے کا سچا دل میں ارادہ کرتا ہے تو بیٹا ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہم نے چلنا ہے اور کبھی بھی غلطی پر اکڑنا نہیں ہے غلطی پر ہم نے بیس و مباسہ نہیں کرنا کوئی ہم نے دلیلیں نہیں دینی بلکہ فوراں معافی مان لیتا ہے یہ ہمارے سامنے ایک بڑی زبردست قسم کی بات آئی ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے حوالے سے لہذا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب زمین پر بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین پر آگئے ماہ ہوا جو ہیں وہ بھی زمین پر آگئی اور اس کے بعد جو شیطان تھا وہ بھی زمین پر آگیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہترین قسم کی گائل لائیں دی وہ کیا فرمایا کہ اب میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے اس آیت مبارکہ کا میں آپ کے سامنے ترجمہ مفہوم رکھ رہا ہوں کہ میری طرف سے جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے گی جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات آئیں گے آپ کے پاس تو تم میں سے جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا اس کے لیے کوئی غم ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کہ آنے والے وقت کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اسے بہترین عمل بدلتان فرمائیں گے اسے وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اس کے آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر بناتے چلے جائیں گے اور آخر کار آخرت میں بیسٹ اسے لائف ملے گی انشاءاللہ جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے داخل فرمائیں گے جہاں سے حضرت عدیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا انشاءاللہ وہیں پر واپس جائیں گے لیکن کون جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے بیٹا ذرا دیکھیں کتنی زبردست قسم کی سیکسیس ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نہ ہی جو کچھ اس نے کیا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کو تاہی ہو بھی گئی ہوگی لیکن اس نے معافی والا رویہ پنایا ہوگا معافی مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہوگی اپنے گناہوں کی اور آئندہ انہیں چھوڑ دیا ہوگا گناہوں والے راستے کو تو فرمایا پھر اسے کسی قسم کا غمبے نہیں ہوگا لہٰذا بیٹا ہم نے انشاءاللہ اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور آج ہمارے پاس سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے لئے ہدایات موجود ہیں لہذا جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے کسی قسم کے خوف نہیں اس پہ آنے دیں گے اور وہ ہر طرح کے غم سے بھی بچا رہے گا اور سب سے بیسٹ کون ہے میرا یاد آیا ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ سب سے بیسٹ سب سے ٹاپ کے کامیاب کون ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے مطابق زندگی گزاری وہ ہیں حضرت محمد تو بیٹا ہم نے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کے لکھائی اور یاد کیجئے ہم نے یہ سکسس موڈل ڈسکس کیا تھا یعنی کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پانچ ایسپیکٹ پہ یعنی کہ زندگی کے پانچ شعبوں پہ پانچ جہتوں پہ ہم نے کام کرنا ہے ہم نے خود کو سپیریچولی بھی بہتر کرنا ہے جو بھی جیسے نمازیں پڑھنی ہیں قرآن پاک پڑھنا ہے جو بھی ہمیں عبادات دی گئی ہیں ہم نے ان میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے فیزیکلی بھی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے یاد ہے نا وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ طاقتور جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے تو بیٹا ہم نے اور آپ نے انشاءاللہ طاقتور ہونے مضبوط ہونا ہے اور اس کے لئے ہم نے مختلف ایکٹیوٹیز کرنی ہے بھاگ دوڑ کریں گے انشاءاللہ کھلنے کودیں ایکسرسائز کریں گے فیزیکلی بھی انشاءاللہ ہم نے فٹ ہونا ہے ہم نے اس پر کچھ کرنا ہے انشاءاللہ بیٹا اور ساتھ میں کہتا ہے انٹلیکچولی بھی ہم نے گروہ کرنا ہے اپنے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے کچھ نیا سیکھنا ہے کچھ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے کچھ اچھی باتیں ہم نے سیکھنی ہے چاہے قرآن پاکی ایک آیت کو سمجھ لینا سمجھ کے پڑھ لینا اور فیصلہ کر لینا کہ اندھا ہم نے اسی کے مطابق زندگی کو ظاہر نہیں ہے اچھے اچھی باتیں روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنا کوئی اچھی کتاب کا کوئی ایک پیج پڑھ لینا بیٹا انٹلیکچولی بھی ہم نے آپ کو بہتر بنانا ہے ذہنی طور پر ساتھ ہی ساتھ سوشلی بھی ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہمارے جو تعلقات ہیں ہمارے والدین ہیں بہن بھائی ہیں ہمارے جو بھی ریلیٹیوز ہیں ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں اس کے علاوہ جو بھی دوسرے لوگ ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہم نے سب کے ساتھ بہترین طریقے سے بیہیو کرنا ہے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ہم نے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرنا ہے خوش ہو کہ سمائلنگ فیس کے ساتھ ہمیں ملنا ہے گفت دینے ہیں انشاءاللہ اسے پیار اور محبت بڑھتے ہیں تو بیٹا اس لئے ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو سوشلی بھی یعنی کہ ہمارے تعلقات بھی ہم نے گروہ کرنے ہیں بہتر طریقے سے نبھانے ہیں اور فائنلی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایموشنلی بھی ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے کہ اگر غصہ آ جاتا ہے تو غصے میں کیا کرنا چاہیے ماردار شروع کرتے نہیں چاہیے نو پیٹا غصے کو کنٹرول کرنا ہے اگر اداسی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرنا ہے تو ہمیں اپنے موڈز کو یہ جو ہمارے ایموشنز ہیں جذبات ہیں پیٹا ہم نے انہیں بڑے طریقے سے کنٹرول کر کے رکھنا ہے اس پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سے بہترین کرتے چلے جانا ہے تو یہ سیکسیس موڈل آپ کو یاد آ گیا ہوگا نے آپ کو ایمفروڈ کرنا ہے یاد ہے بیٹا یہ ہے روڈ ٹو سیکسیس یعنی کہ وَمَن يُدْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَنِ عَظِيمًا ترجمہ محفوم اس کا کیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا یعنی کہ ان کے مطابق زندگی گزارے گا ان کے فرما برداری والی زندگی گزارے گا فرمایا وہ یقینا بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا بیٹا ہمیں سے کون کون ہے جو بہت بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں میں تو کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تو میں بھی بیٹا انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا انشاءاللہ میں کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا ہمیں سے کون کون ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہی ہیڈ ریز کر کے بتائیں بیٹا ماشاءاللہ بیٹا انشاءاللہ ہم نے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بیٹا یہ جو سیریز ہے اس میں جو ہم مختلف حیبٹس ڈسکس کریں گے سیکھیں گے انشاءاللہ حیبٹس بیٹا وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں انشاءاللہ اپنے عادت بہترین بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہمیں بہترین اور اس کے بعد سیکنڈ حیبٹ ہوگی جو ہم اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے اگلے سیشن میں وہ ہوگی برل والدین یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تیسری ہوگی سلح رحمی پہ اپنے رشتہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھانا اس کے بعد شکر گزاری جو کہ ایٹیچیوڈ آف ایٹیچیوڈ ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی جو لاسٹ انشاءاللہ ہمارا سیشن ہوگا that will be on صبر و استقامت یعنی پیشنس اور پرسویرنس تو بیٹا ہم نے یہ پانچ عادات یقین کیجئے بیٹا اگر یہ پانچ عادات ہم اپنی زندگی میں لے آئیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ عادات ہمیں ہمارے رب نے بتائی ہوئی ہے احادیث میں آتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے بہت فوائد ہیں بیٹا تو انشاءاللہ بیٹا ہم نے ان پر عمل کرنا ہے اور ایک چیز بیٹا اور ذہن میں رکھئے کہ ہم نے یہ صرف اور صرف ایک لیکچر کے طور پر نہیں لینا کہ چلو جی لیکچر ہو رہا ہے تو ہمیں ایک لیکچر لے دیتے ہیں نو 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 ہم نے بیٹا انشاءاللہ یہ سوچ کے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ چلو جی ہم جی چاہا تو کر لیں گے بس ہی لیکچر لے رہے ہیں اس ہو کہ نو 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 بیٹا ہم نے فوکس کرنا ہے کہ میں جو بھی سیکھیں اس پر عمل کرنا ہے بیٹا عمل کے بغیر فائدہ کوئی نہیں ہونا جتنا مرضی سیکھ لیں جو مرضی سیکھ لیں عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا بیٹا زندگی کامیاب تب ہوگی جب چیزوں پر عمل کریں گے جو اچھا سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور بیٹا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں جو قیامت والے دن ہم سے جو سوالات پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہیں جتنا علم دیا گیا تھا اس میں سے کتنے پر عمل کیا بیٹا دیکھا آپ نے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے علم پر عمل کرنے کی لہٰذا یہ چیزیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا نماز پہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں بات کریں گے تو بیٹا جتنا ہم اس پہ عملی حوالے سے چلیں گے عملی پہلو سے ہم اسے سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا بیٹا چھوٹی سپر رہے گا لیکن ہم اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بیٹا ذرا غور کیجئے بیسٹ ایک عادت جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نماز اس کے بارے میں یہ ہماری لائف چینج کر دینے والی بیٹا انشاءاللہ یہ عادت ہوگی اور اسے ہم شروع کرتے ہیں بیٹا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو جو سب سے بہترین گفت دیا ہے وہ بیٹا نماز ہے وہ کیسے بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جب میراج کی رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کے باس وام پر گئے ساتوں آسمانوں کو کروس کر کے گئے ماشاءاللہ بیٹا وہ یاد ہے نا آپ کو میراج کا سفر جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے کیا یہ ایک بہت بڑا موجز ہے بیٹا اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے تو اپنے ماما بابا سے پوچھئے گا اپنے ٹیچر سے پوچھئے گا انشاءاللہ وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا موجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بیٹا وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پاس بلا کے جو اتنا زبردست گفت دیا وہ تھا نماز کا گفت بیٹا اب دارے تصور فرمائیے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تو اتنے گفت دی ہیں اتنی نعمتیں دی ہیں میں بیٹا دیکھیں پیرنٹس ہیں ہمارے والدین ہیں انہیں پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں تو بیٹا ان پر وہ بچارے کتنے پریشان ہیں تو یہ ایک نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے رشتے دار ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے لئے نعمت ہے اچھی صحت مال و دولت جتنے بھی ہے بیٹا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لئے نالج علم یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے گھر سورج بیٹا دیکھیں ہمیں سورج سے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی میں حرارت پروائیڈ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی میں سورج کے ذریعے سے اتنے فوائد ہیں سورج کے ذریعے سے آپ بیٹا سوچ بھی نہیں سکتے بیٹا یہ اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں ہم کاؤنٹ نہیں کرسکیں یہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی جیسے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کی کسی ایک نعمت کو بھی کاؤنٹ کرنے کی کوشش کروگے نہیں کرسکوگے یعنی کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی you will never be able to count those blessings بیٹا آپ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی graces کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کو کبھی بھی count نہیں کرسکتے وہ اتنی زیادہ ہے اور اس میں سے ہم ایک نعمت کی بات کر رہے ہیں جو ہے نماز کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا گفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بیٹا ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہر رکعت میں بیٹا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں بیٹا دیکھیں ہم سب سے پہلے جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس میں ہم کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالی کی respect ہم دل سے کرتے ہیں اس میں چھپا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہر طرح کا شکر اور ہر طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور تمام جہان والوں کا لہٰذا ہم اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ریسپیکٹ بھی شو کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کے اگلی آیت میں کہاتا ہے الرحمن الرحیم یعنی کہ وہ بڑا مہربان ہے اس میں میں اتنی نعمتوں سے نوازا وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے بیٹا یہاں سے ہمارا لب جو ہے ہماری محبت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو ہے وہ نچھابر ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں اور اسی طرح سے بیٹا مزید دیکھیں کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں وہ اللہ تعالی کے لیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی آثارٹی ultimate آثارٹی ہے بیٹا ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہیں اس دن کا جس دن ساری کساری آثارٹی اللہ تعالی کی ہوگی جو اللہ چاہے گا فیصلہ کرے گا وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے بیٹا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو بھی پہچانتے ہیں دیکھیں درہا سورہ فاتحہ میں ہمیں کتنی زبردست قسم کی ہدایات مل رہی ہیں اور یہ کس طرح مل رہی ہیں ہم ہر نماز میں ہر رکعات میں بیٹا پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں کامیابی کے جو اصول ہے وہ مل رہے ہیں اس طرح بیٹا مزید آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جیسے کہ وہ ہمارے رسم نے آیا تھا شاید انہیں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ نہیں تھا کہ ہم نے یاد نہیں ہے آپ یاد کیجئے کہ ہم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور آج میں آپ کے اس کے بارے میں کلیر لی بیٹا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کو یہ جب پوچھا گیا نا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کونس ہے اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونس ہے تو وہ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا دیکھیں بڑے کتنا زبرد اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کو یہ بہت پسند ہے اور دوسرا فرمایا دوسرے نمبر پہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور تیسے نمبر پہ آتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کے راستے میں سٹرگل کرنا افرٹ کرنا اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا بیٹا آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں پہلی عادت وہ جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کا وہ کون سے ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا بیٹا ہمیں سے کون کون ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ بیٹا نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ میں بھی کروں گا بہت اچھی بات ہے لہذا بیٹا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے بیٹا جب ازان ہوتی ہے تو ہمارے لئے کیا آواز آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو بیٹا اللہ سبحانہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ جو ہمیں ازان کے الفاظ مہارکانوں میں پڑھتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہوتا ہے ہمارے لئے کہ آپ میں سے جو بھی آنا چاہتے ہیں وہ آئے نماز کی طرف کیونکہ نماز ہی آپ کو کہاں تک لے جائے گی کامیابی کی طرف بیٹا جو بھی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں بیٹا نماز تو لازمی ہے نماز کے بغیر ایک انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس کے اتنے بینیفٹس ہیں بیٹا اس کے فیزیکلی بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں سپیریچولی بہت سارے بینیفٹس ہیں ایموشنالی بہت بینیفٹس ہیں بیٹا لیکن ہم نے اللہ سبحانہ وآلہ کی فرما وردارہ کے لئے نماز پڑھنی ہے بینیفٹس تو اللہ سبحانہ وآلہ کی رحمت سے ہمیں ملیں گے ہی ملیں گے لیکن ہم نے اس لیے پڑھنی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے ہی ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بیٹا ہمیں سے کون کون جو پڑھیں گے انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو بڑی خوبصورت چیز آ رہی ہے دیکھیں آیات مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں نماز کا حکم کئی جگہوں پر آیا ٹھیک ہے بیٹا ساڑھے سات سو سے زیادہ بار سات سو سے زیادہ بار نماز کا حکم آیا ہے بیٹا یہاں پر دیکھیں سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یقینا میں آپ کے ساتھ مفہوم رکھ رہا ہوں ترجمہ مفہوم ہے کہ یقینا کامیاب ہو گئے مومن کون سے ہے مومن فرمایا مومن وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرتے ہیں اور سات ساتھ فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں آگے چل کے اسی آیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں نائن آیا میں آتا ہے وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں اس کے بعد میں بہت کوشیس رہتے ہیں بیٹا انشاءاللہ ہم نے اپنی نمازوں کی پوری کیر کرنی ہے اچھا بیٹا مزید دیکھیں کہ نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہماری نظر کہاں پر ہوتی ہے ہماری نظر ہوتی ہے سجدے والی جگہ پر اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نظریں جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ریسپیکٹ کر رہے ہیں ہم جس اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری اوبیڈینس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی نظر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم بہت ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو بیٹا ہاتھ باندھنے کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور ہم آپ کے لئے ہر لحاظ سے اپنے ہاتھ باندھ کر آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کے بعد بیٹا جب نماز میں ہم رکوع میں جاتے ہیں یہ ایک اوبیڈینس شروع کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں سر کو جھکاتے ہیں کہ یا اللہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے یہ ہمارے پوسچر یہ جو ہماری باڈی مومنٹس ہیں بیٹا اس سے یہ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ہم اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتے ہیں سجدے کی حالت میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بیٹا جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں ہر لحاظ سے آپ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نیچے کرتا ہوں اور میں جھکا ہوا ہوں کہ یا اللہ جو آپ کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا اور اس کے بعد بیٹا جب ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب تشوہد میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے بہت orbedient ہوگی ہم بیٹھے ہوئے ہیں it means کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں ہم آپ کے غلاموں کی طرح ہیں تو ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں بیٹا ہم یہ ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں نماز میں اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی کبھی بھی نا فرمانی نہیں کرتا اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں تو پھر ہم جو ہمارے دن میں آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں دنیا کی نعمتیں دنیا کی کامیابی ہیں اور آخرت کی نعمتیں آخرت کی کامیابی بیٹا ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سب کچھ دینے پر قادر تو بیٹا جب بھی دعا مانگا کریں پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں وقی ایک اور حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے پرواد دل کی دعا نہیں سنتا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ بس جلدی سے مانگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ تیزے مانگ رہے اسے پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگ رہے یہ جو ایسی بیٹا مانگ رہے ہوتے ہیں توجہ نہیں ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی دعائیں قبول نہیں کرتے تو بیٹا پلیز جب دعا مانگیں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے پورے یقین کے ساتھ مانگیں وہ جو دینے والا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بیٹا میشہ دعا مانگیں پوری توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ کچھ چیزیں ہمیں دیکھیں کہ باڈی مومننٹس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی بیٹا مزید یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے نماز میں ایک طرف ہم ہے دوسرے طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو بیٹا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہوتا ہے جب ہم نماز پر دیں ہم اللہ تعالی کے ساتھ ہم آہنگی یعنی اللہ تعالی کے ساتھ ہم میٹنگ کی شکل میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حوال سے بیٹا مزید ہم جب یہ تفسیر میں دیکھتے ہیں ایک حدیث آتی ہے اور یہ حدیث سے ایک قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کا شکر اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اور تمام جہان والوں کا ہم تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالی کی شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فیٹا ریسپونڈ کرتے ہیں جواب دیتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرا شکریہ ادا کیا اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم وہ بڑا ہی کمپیشنیٹ ہے مرسیفل ہے بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی میری عظمت کو پہچانا میری تعریف کی اور اس کے بعد مزید کیا آتا ہے ہم پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہیں day of judgment کا جس دن فیصلے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی قائم کریں گے فیصلے کریں گے justice ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کا مالک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا جواب دیتے ہیں جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی کہ میری بڑائی بیان کی کہ میں اس دن کا مالک ہوں گا یعنی کہ آپ بیٹا دیکھیں جیسے جیسے ہم جو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ساسا جواب آ رہا ہوتا ہے تو بیٹا اس میں ایک اور بات بھی دیکھنی ہم نے کہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کے آہیسہ آہیسہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیٹا ہم نے آہیسہ آہیسہ رک رک کے پڑھنا ہے آپ در تصور میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے رہے ہوتے ہیں ایسے دیم نے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پیار و محبت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے آجزی کے ساتھ بیٹا ہم نے پڑنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ریسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں ہرماری بات کا ہم پھر بعد میں کیا پڑھتے ہیں یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے یعنی کہ میرا بندہ میری عبادت کرے گا اور عبادت کا مطلب ہے ہر بات اللہ کی ماننا اللہ تعالی کی فرما برداری کرنا اللہ تعالی کی مکمل تابداری کرنا لہذا اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہیں کیا مطلب کہ میرا بندہ میری ہر طرح کی باتیں ماننے گا میری عبادت کرے گا میری فرما برداری والی مکمل زندگی گزارے گا اور میں پھر اسے دوں گا جو بھی وہ مانگے گا کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ایا کنستائن یہ اللہ ہم آپی سے مدد مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے آپ جو بھی مانگو گے آپ کو دیا جائے گا پھر اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے مزید آگے چلتی ہے سورہ فاتحہ اہدین السراط المستقیم سراط اللہذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا ضالین آمین جس کا ترجمہ مفہوم ہے بیٹا کہ یہ اللہ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت اتا فرما راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا آپ کو غصہ آیا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے لہذا بیٹا جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالی سے یہ ہے میرے بندے کے لئے لہذا جو اس نے مانگا اسے دے دیا گیا تو بیٹا تصور کیجئے کتنی خوبصورت ہے کہ ہماری کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ ہم ادر سے سورہ فاتحہ کے ایک ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ساتھ جواب آ رہا ہوتے ہیں تو بیٹا یہ کمیونکیشن ہے یہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تصور فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں بیٹا یہ تو پانچ فرز نمازیں ہیں فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء بیٹا یہ تو پانچ نمازیں ہیں جو کہ فرض ہیں ہم پہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں ہیں جو نوافل کے درجے میں ہوتی ہیں ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں توبہ کے لیے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز ہے کسوف یہ نماز ہے بیٹا تحجد کی نماز ہے بیٹا ہم سننا پڑھتے ہیں فجر سے یعنی فرض سے پہلے اور بعد میں جو سننا نوافل ہم پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے بیٹا مختلف نمازیں ہیں اور یہ ایک اور نماز ہے بیٹا جو کہ نمازیں استخارہ ہوتی ہیں وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اگر کوئی ہم بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا سیریس قسم کا ڈسکین لینا چاہتے ہیں کوئی بزنس ہے شادی کے حوالے سے یا کوئی بھی سیریس فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کنفیوز ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی بیٹا ہمیں سکھا ہے کہ ہم استخارہ کی دعا مانگیں نماز پڑھ کے تو بیٹا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے مقرر کر دیتے ہیں وہ جو چیز ہمارے لئے نقصان دے ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچا دیتے ہیں کہ بیٹا دیکھیں یہ ہمارے پاس opportunities ہیں یعنی کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ سارے کے ساری opportunities ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لے گی ٹھیک ہے بیٹا لہذا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا بیٹا پرانے پاک میں آتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر والصلاح فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو لیکن مدد مانگنی کیسے ہے ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے بیٹا پیش کر رہا ہوں فرمایا کہ اے ایمان والو مدد مانگا کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے لہذا اگر ہم میں سے کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے فوراں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں کیسے صبر اور نماز پڑھیں اور اس کے بارے میں بیٹا بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی بھی پریشانی آتی تھی وہ فوراں نماز کی طرف رخ کرتے تھے بلکہ جلدی کرتے تھے نماز میں لیکن رش ٹو ورڈز پریئر یعنی کہ فوراں نماز جو ہے وہ قائم کرتے تھے تو بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم نماز کوئی بھی پریشانی آتے ہیں کوئی بھی ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے فوراں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نماز پڑھیں اس سے کیا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے بیٹا ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہوتی ہے یادا جیسی کوئی پریشانی آئی ہم فوراں اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا ہم اپنی مسئلے اپنے مسئلے اور پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرما دیں گے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک اور چیز بھی ہے اگر کوئی خوشی ملے تو شکر کے طور پر بھی ہم نفل پڑھ سکتے ہیں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے جناب ایک نیا سوٹ مل گیا یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بابا میرے یہ نیا جوتہ لے کر آئے نیا بیگ لے کر آئے نیا کپڑے لے کر آئے ہمیں اچھا کھانا ملا ماشاءاللہ اچھا فروٹ ملا تو بیٹا حادث بنائیں کہ ہم مختلف نمازوں کے ساتھ یا ویسے بھی آپ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے اچھے اچھے بچوں کو یہ سوالات کے جوابات آتے ہیں دیکھتے ہیں بیٹا پہلا سوال ہے کہ نماز کیا ہے کیا ایک ایسا کام جو کہ کرنا ہوتا ہے بس یہ ایک opportunity ہے دوسری بی option کیا ہے اللہ سبحانہ وتعا کے ساتھ ملنے کی ایک opportunity ہے ایک موقع ہے تیسری ہے یہ best exercise ہے یہ چوتھا option ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے بیٹا کون سی option دروس ہے very good آپ سب کو پتا ہے کہ this is an opportunity to meet Allah کہ یہ اللہ سبحانہ وتعا کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع ہے very good اس کے بعد next option question ہے next کیا ہے what is most beloved deed to اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اللہ تعالی کو سب سے پسند دیدہ عمل اللہ تعالی کا کونس ہے option a ہے prayer at its time نماز اس کے وقت پر ادا کرنا یا زکاة یا حج کونسی بیٹا ان میں صحیح option ہے very good mashallah آپ سب کو پتا ہے کہ پہلی option دروس ہے کہ سب سے محبوب اللہ تعالی کو کونسا عمل ہے کہ نماز اس کے وقت پر ادا کرنا مقررہ وقت پر ادا کرنا اس کے بعد بیٹا اگر ہمیں کسی بھی فیصلے میں کوئی confusion ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہم اس وقت جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا کیا نام ہے تحجد پڑھتے ہیں صلاة الاستخارہ پڑھتے ہیں یا تحیط المسجد پڑھتے ہیں یاد آیا بیٹا very good mashallah آپ کو یاد ہے کہ be option correct ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں تو بیٹا یہ آپ بھی کوشش کریں جب بھی کوئی فیصلہ جس کے بارے میں آپ تھوڑے کنفیوز ہوں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بیٹا استخارہ کریں گے سارا معاملہ سیکھت ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد next question is کہ بیٹا what should be our response on hearing azan بیٹا جب azan ہمارے کانوں میں پڑے azan کی آواز ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا response کیا ہونا چاہیے پہلی option prepare for prayer نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے فورا دوسرے اکدور کر دینا چاہیے تیسری option keep on working جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے یہ چوتھی option ہے سب کچھ ہی کرنا چاہیے mashallah very good آپ کو بالکل اچھے طریقے سے پتا ہے کہ first option is correct کہ جیسے ہی azan کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے ہمیں فورا azan سن کر نماز کی تیاری شروع کرنی چاہیے جو بھی کام کر رہے ہیں بیٹا ضروری کام جتنے بھی ہیں انہیں چھوڑ کر سب سے ضروری نماز پڑھنا تو بیٹا نماز کیلئے انشاءاللہ میں تیاری کرنی ہے بھی ٹھیک بیٹا next is what gift prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم brought for us from heavens اور جب رسول اللہ میراج کی رات میں گئے تھے وہ اتنا زبرست موجزے کم ہیں جیسے آپ کو بتایا بیٹا کون سا gift لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج نماز یا صدقات یا خیرات یا زکاة آپ کیا سکتے ہیں یہ یہ سب کچ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے prayer نماز very good نماز کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا بیٹا یہاں تک تو یہ چیزیں ہوں کہ اب آج ایک اور چیزہ ہمارے سیشن میں وہ کہے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا بھی بیٹا سیکھ رہے ہیں اور وہ دعا ہے کہ جب ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو وہ دعا ہے بیٹا جو ہم نے انشاءاللہ جس پر ہم نے جو ہم نے پڑا کرنی ہے اور دعا کون سے یہ ہے یہ ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اللہ کے نام سے میں نے اپنا trust یعنی کہ میں نے اپنا بھروسہ اپنا توقل اپنا میں نے اعتبار سارے کا سارا اعتماد اللہ پر کر لیا اور اللہ کے لعہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے یعنی کوئی طاقت کسی کی کوئی حمت نہیں ہے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے مگر سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے تو بیٹا جب ہم یہ پڑتے ہیں دعا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ گھر سے نکلتے ہو یہ وجہ دعا پڑتا ہے تو ایک فریشتہ اس کے بارے میں پھر کیا کہتا ہے یو آر گائیڈڈ یعنی کہ تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے ڈیفینڈڈ تمہاری حفاظت کر دی گئی ہے انڈ پروٹیکٹڈ اور تمہیں بچا دیا گیا ہے ہر لحاظ سے تمہاری حفاظت کا تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے ہر طرح کی شیطانی وسوس یہ ہر لحاظ کی پریشانی سے ہر طرح کی ٹینشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے بندے کو بچا لیا جاتا ہے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے تو بیٹا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پھر جو شیطان ہے وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں جب بندہ یہ والی دعا پڑتا ہے بیٹا کتنا فائدہ ہے شیطان ہمیں نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب ہم یہ والی دعا پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ توقلتو عالی اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ بیٹا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارے شیطان دور بھاگ جاتے ہیں اور پھر ایک شیطان جو ہے ان میں سے کہتا ہے کہ اب اس بندے کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو گائیڈ کر دیا گیا جسے ہدایت دے دی گئی ہے جسے ڈیفینڈ کر دیا گیا اور اسے پروٹیکٹ کر دیا گیا اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا اسے ہر لحاظ سے بچا دیا گیا ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ شیطان اس سے بے امید ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بیٹا ہمیشہ ہم نے یہ والی دعا پڑھنی ہے جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اب آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں جو بیٹا آپ نے گھر میں انشاءاللہ کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں یا والی پوائنٹس جو اپنے آج سیکھے ہیں نماز کے حوالے سے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں یہ ساری چیزیں بیٹا آپ نے انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کریں دوستوں کے ساتھ بھی کریں اگر آپ کرنا چاہے ہیں that's good very good اور سیکنڈ پوائنٹ بیٹا کیا ہے آپ نے سمری پوائنٹس بنانے ہیں بیٹا یعنی کہ جو چیز ہم نے سیکھی ہیں ان کے پوائنٹس لکھنے کہیں پہ تاکہ آپ کو یاد رہیں اچھے طریقے سے اور تیسرا کام ہے بیٹا یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ لنک میں آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے بیٹا آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ یہ ہے پریئر ٹریکر اچھا اس میں بیٹا کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کے نام ہے آپ نام لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جیسے نا فجر ہے زہر ہے یہ اس طرف ڈیٹ ہے ڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی ڈیٹ ہے نا اس دن آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے اور اس طرف آپ نے فجر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی ہے آپ کے ساتھ ایک ڈراب ڈاؤن مینیو یہاں پر کھلے گا یہاں پر کلک کریں گے کہ مسجد میں آپ نے پڑھی ہے تو آپ نے یہاں پر مسجد کر دینا ہے تو یہ مسجد آ گیا انہیں زہر بھی اگر ہے ماشاءاللہ ہم نے مسجد میں پڑھی تو یہاں بھی مسجد کر لیا اگر خدا نہ خاصلہ کوئی نماز ہے جو کہ ہم نے گھر میں پڑھی ہے بیٹا کوشش کریں بلا وجہ کبھی بھی گھر میں نماز نہ پڑھیں اگر آپ میل ہیں تو ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھیں اور اگر بیٹی ہیں بچی ہیں تو وہ پھر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اگر گھر میں نماز پڑھی ہے تو یہاں پہ آپ ہوم لکھ دیں اور اگر اس طرف مغرب اگر یہ خدا نہ خاصلہ لیٹ ہو گئی ہے اسے لیٹ کر دیں یہاں پہ کر دیں اور ساتھ ساتھ اگر باقی ہم نے جو عشاء ہے وہ اگر ہم نے مسجد میں پڑھی ہے یعنی کہ جو ہم نے نماز جام پڑھی ہے جو بھی ہماری سیچویشن ہے وہ ساری بیٹا لکھ دیجئے یہاں پہ سیلیکٹ کرنے یہ پورے منت کو بیٹا آپ نے اس طرف سے فیل کر دینا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سارا منت جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سارا ہم فیل کر چکے ہوں گے تو نیچے یہ سمری موجود ہے سمری میں کیا ہو گیا یہاں بھی بتایا جائے سارا پتا چل جائے گا ہمیں کہ پورے منت میں ہمارا کیا صورتی آر رہی ہے نماز کے حوالے سے کہ ہم نے کتنی نماز مسجد میں پڑھی ہیں دیکھا بیٹا ہم نے وہ جو دو ہم نے پورشن ہم نے فیل کیا ہے دو دن کا تو اس میں بتایا ہے کہ آٹھ نماز مسجد میں پڑھی ہیں ایک گھر میں پڑھی ہے ایک لیٹ پڑھی ہے تو بیٹا اس سے ہمارے پورے ماں کی سمری مارے سامنے آ جائے گی کہ ہم نے کون سی نماز جو ہے اور وہ کس وقت ہم نے پڑھی ہے اور کہاں پر پڑھی ہے تو بیٹا اس لیے یہ آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا گفت ہے اور بڑا مزا ہے گا جب آپ اسے فیل کریں گے بیٹا تو یہ بیٹا آج کی حیبٹ تھی بیٹا دعاوں بھی یاد رکھیے گا اور پوری کوشش کریں اسے اپلائی کریں عمل کریں گے تو بیٹا فائدہ ہوگا خود بھی عمل کیجئے اپنے گھر والوں کو دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت بھی دیجئے بیٹا ان سے ڈسکس کیجئے اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس سیشن تک کے لیے بہتا بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ